اور اب سیدھے آپ کو مہراشت کے ناندیل لے کے چلتے ہیں جہاں سوامی رام دیو یوک شیبر کر رہے ہیں اور کچھ نیچے سے کسی کی چوب چاپ تو کسی کی ساونڈ کے ساتھ ہاں کیسے نہیں رہنے چاہیے گیس اسیدیٹی کانسٹیپیشن انڈائیزیسن پاس پیسٹ پیسٹ پیشچولا اور سٹیس انسائی دیپریشن یہ لچال دیزیز ہیں بی پی شوگر تھائریٹ آر تھائریٹیس آسما آلرژی انسومنیہ نید نہیں آتی ہے سوتے سوتے رات کو سانس رکھ جاتا ہے انسومنیاں کے بعد سلورنگ سلپ اپنیاں ان سب کا سمادھان یوگ میں ہے ایک رب سے کیا پھر دوسری رب سے اسیدہ پیر کموڑا پائیں پر اوپر سے رکھا اور اس طرح سے عدیب تم کھیس کے رکھتے پہ رکھا اوپر والے ہاتھ تو کان اور سل سے لگا کے رکھیں پیسے ہاتھوں کو ایسے ادکتہم کھیس کے رکھیں جتنا بن پائے اتنا کرنے کا پریاتھ نہیں یہ ہوا گو مخاصن کیا ہوا بولیے ایسے بہت سے حسن ہے آپ کو تھوڑے سے بتا رہے ہیں اب دیندر فرنوی صاحب بھی ہمارے ساتھ کریں گے سب ایسے پیچھے کی طرف پیل اور سامنے کی طرف منچ کی اور سیر کر کے لیٹ جائیں گے جمین پر یہ مکر آسن ہے ایسے کتنا اچھا ہے نا فرنوی صاحب کہہ رہے ہیں سب سے اچھا ہے تھا ایک ایک پیر کو پیچھے سے موڑے اور سیدھا کریں جتنا ہو سکے اس سے گھٹنا بھی اچھا ہو جاتا کمر بھی اچھی ہو جاتی کچھ سے لیٹ کر کے اُلٹے لیٹ کر کے کچھ سیدھے لیٹ کر کے کچھ بیٹھ کے کچھ کھڑے ہو کے یوگ میں آسن کیے جاتے ہیں ستھر سکھا مہا سنم پریاتن شیثیل انتسم آپت بھیامتتو دوندو انبیغہ تب دونوں پیروں سے ایک ساتھ کر سکتے ہیں یوگاسن کرنے سے شریر ہمارا سوستھ رہتا ہے من میں ایک آگرتہ بڑھتی ہے اندریوں پر ویجا ہاتی جتیندری اتا بڑھتی ہے در ویچار دربھاونا دشورتی پرورتی دورا چرن سے مکتی ملتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں پوری ویشو کو روگ مکت تناو مکت جنسا مکت چوٹ بیمانی دوراچار قدہ چار اسوچتہ اسنتوش ویلاسیتہ آتم مکتہ ناستکتہ الگ الگ پرکار کی بری سو بھاو آہار ویچار وانی ویوہار سو بھاو کی ستھر پر جو دوش آگے ان دوشوں سے مکتی کا ایک ماتر کوئی ابھیاس ہے تو وہ یوک ابھیاس ہے دونوں ہاتھ ہم سائیڈ میں بھجنگ آسن کریں گے تھوڑی جمین پر پیر پیسے پاس میں یہ کمر کے لئے کمر کے درد کے لئے اسٹرہ سن آپ کو پہلے ہی کروا چکے ہیں مکرہ سن بھجنگ آسن سلبہ سن دنورہ سن اور مرکٹ آسن بھی آپ کو کروائیں گے کمر درد رہ نہیں سکتا آپ کو میں نے کہا تھا ایک ہی دن میں آپ کو بیسی کی یوک سے لے کر کے ایڈوانس یوک تک سکھائیں گے سامنے دیکھیں اوپر کی اور سامنے سے دیکھتے ہوئے اوپر کی اور دیکھیں کوشش کیجئے جتنا عدیق تم اٹ سکتے ہیں یہ بھجنگ آسن بہت سندر کیا پھر نیچے لوٹ آئیے یہ سروائکہ سمولاتیس پہ انسلیف ڈسکی شیٹی کا پینلومن سپولاتیس انگلوجن سپولاتیس پیککک میرو دن ریڈ کے ہڈی کے جتنی بھی روگوں ان کے لئے رام بانا ہے پھر سے ایک بار کیجئے سانس اندر بھرتے ہوئے سامنے سے اٹھائیے یہ بھجنگ آسن بہت جبردست ہے سانس اندر بھرتے ہوئے سامنے سے اٹھاتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں سب بچے بھی سب جوان بھی دائیں بھائیں اور میں دیکھ رہاں اور پیچھے تک سب کر بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں سیکھ بھی رہے ہیں اور کریں گے روز تین سو پیسٹھ دن یوگ کرنا ہے انٹرنیشنل یوگ ڈے پر ہم گھر سے باہر نکلے یوگ کو گوراو پردان کیا یوگ کے مادھیم سے اپنے سنسکرتی کو راشت کو گوراو پردان کیا نیچے آ جائیں گے بھجنگ آسن کا دوسرا بھیاس ہے دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے ہتھیلی پر ہتھیلی بایاں نیچے دائیں اوپار ہتھیلی پر ہتھیلی دونوں پیر پیچھے پاس میں سے سامنے سے اٹھ جاتے ہیں اب ایسے ہتھیلی پر ہتھیلی اور پورے اٹھ گئے ایسے بہت سندر ہے یہ بھیاس بھجنگ آسن کا بہت سندر ہے یہ ہے بھجنگ آسن کا دوسرا بھیاس تھوڑی دیر رکھنا چاہیے ایسے ایک آگرتہ بڑھتی ہے اس سے ستھرتہ بڑھتی ہے جب تک ہم ایک نشتہ ہو کر کے دے نشتہ ہو کر کے اتشتہ تا جاگرتہ پرابی ورامنے بودھتا اٹھو جاگو دے لکشے کے اور تب تک آگے بڑھتے اور جب تک منج مل نہیں جاتے میں اس کو کہتا ہوں ویکال پرہیت سنکال پور اخند پرچند پرشارت کرو اور سچے رشی پتر سچے راشت پتر راشت کی سنتانے ہونے کا گورو نبھاؤ دونوں ہاتھ جگہوں کے نیچے لگاؤ سلبھاسر کریں تھوڑی جمین پر دونوں پیر پیچھے پاس میں دائنہ پیر اٹھائیں گے ایک دائنہ پیر اٹھے گا یہ کمر کے لیے بہت اچھا بھیاس ہے بھجنگ آسن اور سلبھاسن کرنے سے سامنے کا ایکسس فیٹ بھی کم ہوتا ہے کمر اشتشی ہو جاتی ہے سٹیکچرال بیلنس ہو جاتا ہے یوگ سے ہمارا سٹیکچر اور کریکٹ دونوں کریکٹ ہوتے ہیں نیچے آگے پھر دوسری پیر کو اٹھایا اٹھنا سیدھا پنجات نہ ہوا پیر سیدھا اٹھے